نیم کا تیل بہترین پیسٹیسائیڈ ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور دوہ نمبر کیا جو بھی ہے زرڈال پڑان یہ وہ لٹرم پٹرم لے کے آ جاتے ہیں سپریہ کرتے ہیں اور اثر زیرو سونڈیوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید سونڈیاں ریزسٹنٹ ڈیویلپ کر گئی ہیں نہیں آپ کا وہ کیمیکلی دو نمبر ہوتا ہے ایچلی ہوتا ہے ایسے ہے کہ چائنہ سے ایک تو منگواتے چائنہ سے ہیں جو ویسے ہی آپ کو پتا ہے چائنہ کی پروڈکٹ کیسی ہوتی ہیں پھر یہاں ملا کے تو دوبارہ پیک کرتے ہیں جب دوبارہ پیک کرتے ہیں تو ان کا ہر پیکٹ کے ساتھ ان کا دل کرتا ہے کہ اب تھوڑی سی اس میں کچھ اور ڈال دیں منافع اتنا ہونا چاہیے جب وہ اتنا ہو جاتے تو کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا سا اور ڈال دو کچھ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے وہ اس پروڈکٹ کو ڈیلیوٹ کر کر کے کر کر کے تو اس کو بیڑا گھر کر دیتے ہیں اور اس کا اثر ہی ختم جاتا ہے تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں اور ایک نمبر پروڈکٹ ڈالیں اورگینک اورگینک جو نیم آئل ہے یہ فصلوں کو تمام حشرات ہیں ادھر تو ہے نا کہ جناب دنبی سٹی آئی تو یہ اگر وائٹ فلائی آئی تو یہ ڈالیں اگر پھل گر رہا ہے تو یہ ڈالیں تو تمام حشرات کے لیے نیم کا آئل بہت ایفیکٹیو ہے پورے یورپ اب نیم کا آئل استعمال کرتا ہے اور انڈیا سے لے کے کرتا ہے درخت ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے ہمارے اکل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ درخت ہمارے پاس زیادہ ہیں اور دو ارب ڈالر کی انڈیا نیم کا آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کی مختلف پتے رگڑ کے پاورڈر بنا کے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو آپ کی اکل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کاپی ہی کر لیں کاپی کرنا تو آپ کو آتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے چلیں وہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے سے آکر ٹریننگ لے لیں یا مجھے جو ہے وہ نیم کا بیجے کٹھا کر دے دیں میں تو آئل بنا رہا ہوں اور اپنے فصلوں پہ اگر زیادہ نہیں تو ایک اکڑ پہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں وہ زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے کیا آپ تین ہزار سے چار ہزار روپیہ ہی نہیں خرچ کر سکتے اپنے ایک اکڑ پہ تو کر کے دیکھیں تو صحیح اس کے بعد مجھے بتائیں بھی اس میں کوئی کیڑا مکوڑا آیا ہمارے ہاں جو ہے وہ فروٹ فلائی کا بہت اٹیک ہوتا ہے اور اس پہ پیسٹری سائیڈ کا اثر بھی نہیں ہوتا تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ فروٹ فلائی اندر اس کے بچے گس جاتے ہیں وہ اندر گس جاتی ہے فروٹ کے تو جب اندر گسی ہے خوراک اس کو مل رہی ہے وہ بیٹھ کے مزے کرتی ہے لیکن اگر آپ نیم کا سپرے اس کے پھول نکلنے کے بعد یعنی جیسے ہی چھوٹا چھوٹا فروٹ نکلے تو آپ سپرے کر دیں تو کوئی مکھی کیا وہ گلابی ہو یا نیلی ہو یا پیلی ہو یا فروٹ فلائی ہو وہ آئے گی نہیں قریب جب قریب نہیں آئی گی تو اندر کیسے گسے گی کیونکہ یہ ایک ریپیلنٹ ہے یہ تمام حشرات کو دور بھگاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو نیم کے درخت پہ شہد کی مکھییں بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ ان کو ہلکی سی سمیل اس کے تنے سے بھی آ جاتی ہے یہ پتھوں سے آتی ہے اسی وجہ سے وہ اس سے عام طور پہ دور بھگتی ہیں اور جب اس کا آئل ہو جو کہ جس میں سٹرونگ ایک فریگرنس ہوتا ہے سمیل ہوتی ہے تو اس جگہ پہ کوئی سنڈی کوئی کیڑا مکوڑا کوئی مچھر مکھی قریب نہیں آتی اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو آپ اپنے سر پہ تھوڑا سا نیم کا آئل لگا دیں شام کے وقت مغرب کے وقت باہر بیٹھیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر پہ مچھر آتا ہے یا نہیں خود کر کے دیکھ لیں ایک دو ڈروپ ہی ہے نا لگا کے دیکھ لیں مچھر بھی باگ جائے گا اسی لیے اس کو ہم بہترین موسکیٹو ریپیلنٹ یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ موسکل تو وہ موسکل کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو کر کے تو اپنی افادیت کر سکتے ہیں جب تک کسان انوویٹیو نہیں ہوگا وہ اسی طریقے سے جوتے کھاتا رہے گا خاد آپ اپنی استعمال کریں پیسٹی سائیڈ اپنی استعمال کریں بیج میکمہ زراد کے یوگ ساتھ سے لے لیں امپروڈ ورائیٹی یا نیاب سے جیسے میں نے یہ ارینڈ کا بیجو ہے وہ نیاب سے لیا ہوا ہے تو اس کی اب میرے پر سکروٹ آ گیا ہے یعنی پہلے انہوں نے پری سیڈنگ مجھے دی تھی انہوں نے مجھے دیا تھا تقریباً ایک سو کلو میں نے اس کی کاش کروائی اور اب اس کے بچے یعنی اس کا فروٹ میرے پر سا آ چکا ہے اور میں لوگوں کو دسٹیبیوٹ کر رہا ہوں میں اس سے موبلائل بنا رہا ہوں میں اس سے گریس بنا رہا ہوں یعنی اس کی اپرچونٹی ڈونڈے دیں کہ کھپت کہاں ہوتی ہے جب کھپت زیادہ ہو جائے گی تو ریٹ خود بہت بڑھنا شروع ہو جائے گا تو کسان بھائیو اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ